بلوچستان کی لوگوں سے اور اس علاقے سے ایک میں بلوچستان کی لوگوں سے اور اس علاقے سے بلوچ نہیں ہوں کہ وہاں جو ظلم ستم کیا ہے پاکستانی فوج نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایک آزاد ملک کو جو قبضہ کیا اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اور مسلمان نے ساری زندگی اپنے پچاس سال کا مسکم لگا دیئے اس بات کو اٹھانے میں ایک خوشکبری یہ ہے شاید نہ چپی ہو ہندوستان میں یا پاکستان میں یہ بات لیکن جو بلوچستان یا کلات سٹیٹ کے رولر جو ہیں خان آف کلات اپنے سلیمان احمد صحیح صاحب ہیں انہوں نے 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 ان یو این سیکریٹ جنرل سے اور یو این یومن رائٹس کمیشن جو جنیوہ میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی سپرویجن میں آپ کی نگرانی میں بلوچستان میں ایک ریفرینڈم کرایا جائے جس کے اندر لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں یا ایک آزاد مملکت جو ان کی تھی نائنٹی مارٹ نائنٹین پورٹی ایٹ تک جب اس زمانے کے خان قداد کو ڈیپوز کیا پاکستان پوجھ نے اوکیپیشن کی اور سب کو بھگایا وہاں سے اور اب تک پانچ جنگے آزادیاں پانچویں چل رہی ہے اس وقت بے اتحاشہ لوگ مر گئے ہیں بے اتحاشہ نوجوان بلوچ فائٹرز کو ہیلیکوپٹر سے کھائیوں کے اندر پھیک دیا جاتا ہے کوئی پانچ ہزار بلوچ بچے ایسے ہیں جن کو اریسٹ کیا ہے جو غائب ہیں یعنی وہ کبھی کسی کوٹ کے سامنے نہیں آئے جن کو ہم کہتے ہیں فورسبلی ڈسپیرڈ یعنی زبردستی اٹھایا اور غائب وہ بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں گیا تو اب خان کرلال نے اب تک وہ کچھ تھوڑا سا ان بیٹوین سٹینڈ نہیں لیا تھا کھل ام کھل ازادی کی بات نہیں کی تھی حالکہ ہی ریکنائزز اپنی ہسٹری سب کو پتا ہے میری اقاد دفع ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے وہ برطانیہ میں خلال ویلز میں آج کل آسائلیم میں رہتے ہیں فورسٹ ایکزائل میں ہیں یہ بات معنی خیز ہے کیونکہ جو کریٹیز تھی بیٹوین بلوچستان اور برطانیہ وہ ان کی الگ تھی ان کا ہندوستان کی آزادی یا فریڈم مومنٹ سے تعلق نہیں تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ بھوپال سٹیٹ یا ہیدر آباد یا جمہو کشمیر کا کسی وائس روئی سے تعلق ہو بلوچستان کے تعلقات برطانیہ سے on their own تھے جیسے انگریز کے تعلقات ایڈن سے تھے الگ یا ہنگ کانگ کے ساتھ تھے تو it was a separate entity لیکن پاکستان کی پاکستان فورس نے جب مارچ فورٹ 1948 میں ایک آزاد ملک کو occupy کیا جس کی ایمبسی کراچی میں ہوتی تھی اس کے بعد ان میں خانت جو ابھی ہیں کراچ کے چچا نے بغاوت کی اس کے بعد 1962 کے اندر جنگ آزادی چلی جن لوگوں کو نام یاد ہوں شیرو مری جن کا نام ہم لوگ اسے بکپنے میں جنرل شروف کہتے تھے فیرس لوکنگ آئے اس کے بعد 68 بیچ میں نوروز خاندان کے لوگوں کو قرآن کے پہ قسم کھلوا کے سی سوائر کرا کے جب نیچے لے کے آئے ان کو پھانسی کی سزا دی گئی سب کو نائنٹین سیونٹیز میں جو ہندوستان نے توفہ دیا پاکستان کو نبے ہزار پوجیوں کا انہوں نے لے کے پھر نائنٹین سیونٹی ٹو میں بھٹو صاحب نے انویجن کی اور بھلوچستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ پہلی دفعہ جب آئی ہے سردار اتا اللہ مہنگل کی آئی ہے سردار اتا اللہ مہنگل کی آئی ہے یہ بھی نواب بکٹی کے قتل پہ اور خیر بخش مری کے صاحب زادے بھلاچ مری ان کو اسیسنیٹ کیا گیا اور اس کے بعد سے یہ چل رہی ہے لیکن پچھلے دنوں جو حملے ہوئے نوشکی ایک شہر ہے پنجھگور ہے وہاں پہ پاکستانی فوجیوں کی کافی پٹائی ہوئی ہیلیکوپٹر گن شپس بر انٹرمین بٹ ا نمبر آف پاکستانی سولجرز ور کل اور اب یہ لگتا ہے کہ بھلوچستان کی جنگ آزادی میں جو لوگ باہر ہیں ان کا اتنا اثر نہیں ہے کمپیٹ ٹو وہ لوگ جن کی زندگی زمین پہ سرزمین پہ جو مارے جا رہے ہیں یعنی گوادر جہاں مچھیرے رہتے تھے اور اپنی چھوٹی 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 کشنیوں کے اندر کچھ نہیں کر پا رہے تو ایک پورا ایک پوری قوم ایک پورا آزاد ملک جو اگست گیارہ کو آزاد ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کی آزادی سے پہلے ان کی گورنمنٹ بنی تھی اور آزاد ملک بنا تھا وہ قبضے میں ہیں پاکستان میں ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں بدنصیبی یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزائل لیڈرز تھے انہوں نے بھی آت تک کبھی واشنگٹن میں یا لندن میں یا کہیں اور جا کے کوئی ایسا ایونٹ نہیں کیا جس کے اندر ہاں زیورک کے اندر اور جنیوہ میں کافی ایکٹیوٹی رہتی تھی ہمارے برمداخ بکٹی صاحب ہیں نواب زادہ یہ اپنے خیربخش مری کے صاحب زادے مہران مری یہ سب لوگ آتے تھے وہاں لیکن سنائی نہیں کوئی ہوتی تھی میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ آتے تھے تقریر سنتے تھے لیکن سب کے ٹرپ لگے ہوئے تھے آکے اٹینڈنز دے کے کھانا پینا کھا کے سب چلے جاتے ہوئے تو بیسیکلی ویکیشن ٹائپ کا تھا اور وہاں پہ بھی چین کا یہ پاور ہے کہ انہوں نے سارے بلوچ رہنماؤں کو سوٹیزن سے نکلوا دیا اب خان کلات کی باری ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو لیگلی آزادی کے لیے پیٹیشن کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہندوستان مدد کرے اور کہے ڈیپلومائٹکلی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں یا سیکیورٹی کانسل میں یا یون ایچ سی آر کے اندر بلوچستان پہلا ہندوستان کا وہ ایڈیا ہے جس نے عربوں کی انویجن کو لڑا اور پیچھے بھگایا جب محمد بن قاسم آئے یہاں اپنا اسلام پھیلانے اور سندھ کے اندر قتل عام کیا اور ڈیس ہزار سندھی ہندو لڑکیوں کو جا کے بیچا اپنے دمیسکس کے اندر اور جب یہاں الیکزینڈر آئے اور پنجاب کے اندر ان کا سامنا کیا گیا ملتان پہ لڑائی ہوئی مکران ایڈیا کو پاکستان میں ان کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں سکندر ای آزم کہا جاتا ہے اسے تو اسے پوائیٹ کومن نیم میں صرف آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا کہ ایک نئے فیز میں آیا ہے بلوستان کی سٹرگل میری دعا ہے کہ یہ تمام جو اگزار لیڈرشپ ہے یہ ایک جگہ جا کے بیٹھے بات کرے اور ہندوستان کو یہ جو ایک غیر یقینی سی ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر ہم نے کچھ کر دیا تو کیا ہوگا پیاز بہنگے تو نہیں ہو جائیں گے پاکستان سے جو آتے ہیں یا ٹیمارٹر کا کیا ہوگا یا واگا کے اوپر وہ جو بندروں کی طرح دونوں کی فوجیں ناشتی ہیں آپ ٹانگیں اٹھا اٹھا کے روسٹر کہتے ہیں اسے وہ بننا ہو جائے انڈیا needs to take a stand and speak for the rest of the world ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ security council کے member بغیر کچھ کیے بن جائیں گے چین سب کو کھائے جا رہا ہے سری لنکا ختم ہو گیا میل ڈائیز میں کچھرا ڈمپ کر رہے ہیں they are made agreement with ایران پچیس سالہ security treaty sign کر لی ہے اور جو بلوچستان جہاں کے لوگ بڑے حد تک انٹی چائنیز ہیں بڑے حد تک آزازتی پسند ہیں اور ہندوستان کی قدر کرتے ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا تو ہندوستان میں انڈیا میں بھارت میں چائے آپ bjp کے ہیں انڈین نیشنل congress کے ہیں cpi کے ہیں جو بھی ہیں کم از کم بلوچستان کی آواز آپ تک پہنچنی چاہیے یا نہیں پہنچنی چاہیے یا صرف گوہ تک جائیں گے اور وہاں ہی تھوڑی بہت مارپیٹ کرنے کے بعد کہیں گے یہاں پہنچنی سے چھڑوا لیا ہے یہاں نیوکلیر بوم بھی پاکستان ٹیسٹ کر رہا ہے چائنہ کو پورا ایریا بیچ دیا ہے وہاں کا سونا وہاں کا کپر وہاں کی گیس وہاں کی پیٹرولیم کولا سب لوٹ کے کھا رہے ہیں سوائے بلوچستان کی لوگ اور پاکستان کے سب سے انلائٹنڈ بلوک پڑے رکھے لوگ بھی بلوچستانی میں رہتے ہیں اور بلوچ ہیں کیونکہ اسے ان کو کسی سے شرمندگی نہیں ہے تو چھپکے اپنے نام ترکوں کے اور ایرانیوں کے نہیں رکھتے برمداغ نام ہے بلوچ نام ہے ہر بیار نام ہے تو بلوچ نام ہے تو میرے یہ بات ہے اگر آپ کی کسی سے پہچان ہے آگے بلائیے کوئی بیوروکرائٹ ہے یہ ایکسٹرینل افیز میں ان سے کہیں کھلا کے باس کبھی تو انڈیا کھڑے ہوئے اپنی کمر سٹریٹ کر کے کہے بڑی اچھی بات کی ایکسٹرینل افیز منسٹر کے سپورکسن نے ہیومن رائٹس وائیولیشنز ان بلوچستان one has to salute the present government for having taken that stand لیکن تھوڑا سا اور کر کے دکھائیے موڈی جی جاتے جاتے خیر جا تو نہیں رہے آپ واپس آ جائیں گے لیکن یہ بھی ہندوستان کا تاریخی حصہ ہے سندھ جیسے آپ کے نیشنل انتم میں ہے بلوچستان کا بہت بڑا حصہ ہے ہندوستان کی انویجنز کو روکنا تو کبھی تو یاد کر لیجئے بے تہاشا بلوچ احمد آباد صورت ادھر ادھر رہتے ہیں جن کو پتہ ہے اور کئی بلوچستان کے ایکٹر بھی آپ کے بولی وڈ میں کام کرتے ہیں سب کا سوچ کے یہ چاہیے کہ بلوچستان کے عام لوگوں کا کوئی تو پوچھنے والا ہو اگر خان کلات آج کھڑےوں کے سامنے آئے ہیں تو موڈی جی ان کا بھی تھوڑا ساتھ دیجئے کم از کم دلی کے اندر کو بلوچستان ہاؤس تو بنائیے میوزیم بنا دیجئے اسے دو چار ریفیجیز کو ہی جگہ دے دیجئے وہاں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جگہ ہے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے گھنڈوں نے سب کچھ کھا گئے بلتستان کھا گئے اس پاکستان میں دس لاکھ ہاتھ بھی مار دیئے ایک لاکھ عورتوں کو ریپ کر دیا کیا کچھ نہیں کرے گا پاکستان جب انڈیا سمجھے گا کہ بھائیہ یہ بمبائی پہ جو اٹیک ہوا تھا نومبر ٹوئنڈی سکس کو یہ ان کی نیت ہی خراب ہے یہ غزوہ ہندو والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب تک سارے ہندو اور ہندو ٹیمپل نہیں ختم ہوں گے ہم ہندوستان کو نہیں چھوڑیں گے لیکن آپ کے چاہنے والے لوگ بھی ہیں غفار خان بھی نیشنل کانگریس کے ممبر تھے خان مارکر جاتے ہیں تو کبھی ان لوگوں ابھی تو سوچئے جن کو انہوں نے کہا تھا ہمیں گیدروں کے حوالے کر کے آ رہے ہو تب وہ بلتستان والے خان کلات کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو کچھ کہیے نا کہ ہمارے دل میں بھی ہو کہ کوئی ہمیں بھی پوچھنے والا ہے ویسے تو کہتے ہی جاتے ہیں کہ را سے بہت پیسے مل رہے ہیں مل رہے ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے اور آنے چاہیے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے لیکن بلوچستان کی آزادی میں کچھ ذمہ داری ہندوستان کی ہے اور پاکستانی آپ پہ الزام لگائیں گے لیکن الزام لگی گیا تو آپ اس کو آوائیڈ کرنی کی ضرورت ہے بلہ ہم بلکل ٹھیک ہے کم از کم سردیوں میں کمبل ہی گرا دیجئے وہاں جا کے تاکہ جو پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں ان کی سردی کم ہو چلیے یہی کر دیجئے اس دفعہ تو لگتا ہے کہ نوشکی میں جو اٹاکس ہوئے سمبڈی ہلپ ڈیز بلوچ گریلہ ہو سکتا آپ نے کیا ہو ہو سکتا کہیں اور سے آیا ہو لیکن پاکستان آرمی was taught a lesson inside پاکستان just the way مکتی بھائنی taught them a lesson in 1970. انشاءاللہ بنگلہ دیش کی طرح ایک دن بلوچستان بھی آزاد ہوگا اور سندو دیش بھی آزاد ہوگا اور یہ سب ہوں گے پڑوسی بھارت کی جیسے بھوٹان ہے اسری لنکا ہے نیپال ہے تو اس دن کا انتظار ہے موڈی جی تھوڑا سا نظر بلوچستان پہ بھی ڈائیئے اگلی دفعہ تک کے لئے خدا حافظ جائے شریدان جائے ہند